ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حکیم سناؤلہ نازد جامعہ ابو اکریرہ میں نرود میلسی زلوی ہڑی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آبِ زمزم یہ آبِ زمزم جو ہے یہ دنیا کا بہترین پانی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ فَيْرُ مَا اِنْ عَلَىٰ وَجْهِ الْعَرْضِ مَا اُزْزَمْزَمْ کہ روحِ زمین پر جتنے بھی پانی ہیں تمام پانی میں سب سے بہترین پانی یہ زمزم کا پانی ہے اور آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمزم کا پانی اور جہنم کی آگ ایک بندے کے پیٹ میں دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی اس لئے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عنامت بیننا و بین المنافقین کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان یہ ایک نشانی ہے کہ ہم پیٹ بھر کر پانی پیتے ہیں اور منافق جو ہے یہ پیٹ بھر کر پانی نہیں پیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب سیر سے سیر کر کے پانی پیتے تھے اور اپنا پیٹ بھرتے اور شوق سے یہ پانی پیتے اس کے بعد دعا بھی مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اسعالک علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل لدہ یا اللہ مجھے نفع دینے والے علم اطاف فرما اور وسط والا مجھے رزق اطاف فرما یعنی ایسا رزق جو پھیلتا چلا جائے اور فرمایا کہ شفاء من کل لدہ اور ہر بیماری سے مجھے شفاء عطا فرما اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جس مقصد کے لئے بھی پیا جاتا ہے وہ مقصد اس کا پورا ہوتا ہے فرمایا کہ جس مقصد کے لئے اسے پیا جائے گا اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا کرے گا جو دعا مانگی جائے گی وہ دعا بھی اس کی پوری ہو جائے گی حضرت امام شایفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دعا مانگی زمزم پینے کے بعد کہ یا اللہ مجھے یہ تیر اندازی کا شوق ہے میں جہاں بھی تیر کا نشانہ لگاؤں اے اللہ وہ نشانہ خطا نہ ہونے پہے اس کے بعد آپ نے سیکڑو تیر چلائے کوئی ایک تیر بھی آپ کا خطا نہیں ہوا اور حضرت امام اسکلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے قوت حافظہ اتا فرما اور امام زہبی سے بھی زیادہ اتا فرما امام زہبی بہت بڑے مشہور زہین ترین اللہ کے ولی تھے تو اللہ تعالیٰ نے امام اسکلانی کو قوت حافظہ دیا اور ان سے بہت زیادہ دیا اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ دعا مانگی اور بڑی عجیب دعا مانگی کہ یا اللہ میں زمزم کا پانی اس لیے پی رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن جو پیاس لگے گی وہ مجھے پیاس نہ لگے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے دوسروں کی دعائیں قبول کر لی ہیں تو اللہ میری دعا بھی قبول فرمائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیدہ بیان فرمایا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو بخار ہے نا یہ جہنم کی تپش میں سے ایک تپش ہے اسے زمزم کے پانی سے تھنڈا کرو زمزم کے پانی سے تھنڈا کرو اور الحمدللہ بخار کسی کا نہ اتر رہا ہمارا تجربہ ہے ہم نے کئی لوگوں کو دیا ہے اور بخار اسے تر گیا اور یہ جو بخار کی بات اللہ کے پیغمبر نے کی ہے یہ تو ایک اشارہ ہے ورنہ ہر بیماری کی اس کے اندر شفا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم تعام تعمم و شفا اسقمن یہ زمزم صرف پیاسی نہیں ہو جاتا بلکہ غزائیت کا کام بھی دیتا ہے اور شفا اسقمن ہر بیماری کے اس کے اندر شفا بھی موجود ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے اپنے کتاب زاد المعاد میں لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور میری لوہ کئی لوگوں نے آب زمزم کے شفا کے عجیب و غریب واقعات دیکھے بھی ہیں سنے بھی ہیں اور میں خود بھی بیمار رہا ہوں اور کئی بیماری میرے اندر تھی تو میں نے زمزم پیا تو مجھے شفا مل گئی اور فرمایا کہ مجھے بھی کوئی لوگ ملے ہیں جنہوں نے بتایا کہ ہم نے چالیس چالیس دن تک صرف زمزم پیا ہے اور ہمیں نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی حالانکہ ہم آپ لوگوں کی طرح اس دوران تواف بھی کرتے رہے حالانکہ دوڑنے سے تواف کرنے سے بھوک جیزا لگتی ہے فرما کہ ہم تواف بھی کرتے رہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شفا کہا ہے اور اسے غذا کہا ہے تو لوگوں نے تجربہ بھی کیا ہے کہ تواف بھی کرتے ہیں اور کوئی کھانا وغیرہ بھی نہیں کہا صرف زمزم پیا ہے کمزوری محسوس نہیں بلکہ جو بیماریاں تھے وہ بیماریاں بھی چلی گئیں حضرت عزرق شفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں تو انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ مکہ کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور میں دیکھنے کے لیے گیا کہ اللہ کے نبی ہیں تو چلو میں ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کروں گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کے لیے جب میں مکہ کے اندر گیا تو مجھے پتا چلا کہ جو آدمی بھی اللہ کے نبی سے ملتا ہے تو مشرقین مکہ اسے پکڑ کے مارتے ہیں تو میں نے اس ڈر سے کہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچائیں تو میں نے بیت اللہ کے اندر رہیش رکھ لی اور بیت اللہ کے اندر میں چالیس دن تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی آدمی مجھے ملے اور مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے جائے تو اتنے میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے میری ملاقات ہوئی تو وہ مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے گئے اور میں نے جا کے وہاں اسلام قبول کیا تو اللہ کے پیغمبر نے مجھ سے پوچھا کہ ابو ذر یہ بتاؤ کہ چالیس دن کھانا کون دیتا رہا تمہیں تو میں نے عرض کیا رسول اللہ کھانا تو مجھے کسی نے نہیں دیا میں تو صرف زمزم پیتا رہا اور زمزم پینے سے نہ مجھے کبھی پیاس لگی نہ مجھے بھوک لگی نہ مجھے کوئی بیماری کا خدشہ ہوا اس دوران میں تواب بھی کرتا رہا اور یہ پانی اتنا مبارک پانی ہے کہ اس کے اندر شفاہ ہے اس موقع پہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ انہا مبارکتن وطعامتعمن وشفاہ السقمن کہ یہ ایسا برکت والا پانی ہے کہ اس کے اندر خضائیت بھی ہے اور اس کے اندر بیماریوں کے شفاہ بھی ہے اور یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چار مرتبہ قلب مبارک ملنے کے وقت اور ایک مرتبہ میراج پر جاتے ہوئے اور چار مرتبہ اسی زمزم کے پانی سے آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا ہے اس لئے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ زمزم جنت کے پانی سے بھی افضل ہے کیونکہ جنت کا پانی اگر افضل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اسی پانی سے دھویا جاتا اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ زمزم کا جو پانی ہے یہ بھی جنت سے نکر رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہاں زمزم کے کمے پہ کھڑے ہو کر آپ نے پانی نوش فرمایا اور پھر اسی پانی کی کلی آپ نے زمزم کے پانی کے اندر ڈال دی اور اس کی شفاہ مزید بڑھ گئی فضیلت بڑھ گئی عظمت بڑھ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچا ہوا پانی تھا وہ اس کمے کے اندر شامل ہے اور قیامت تک یہ کمہ جاری رہے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی یہ امت کو موصول ہوتا رہے گا مولانا زفر عمد اسمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جنہوں نے مشرقی پاکستان کے اندر پاکستان کا جھنڈا لہرائے تھا وہ لکھتے ہیں کہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارہ نہ کیا کہ میرے بعد آنے والی امت میرے بچے ہوئے پانی کی فضیلت سے محروم ہو جائے اس لئے آپ نے اپنا مو سے نکالا ہوا پانی زمزم کے کمے کے اندر ڈال دیا یہ اتنی برکت والا پانی ہے ناظرین آپ حضرات کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہیں آپ اس بیماری کے نیت سے اس پانی کو نوچ فرمائیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ شفاعت آفرمائے گے اللہ آپ کو بھی شفاعت آفرمائے ہمیں بھی شفاعت آفرمائے اور اس زمزم کے پانی پہ ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ علی الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ